امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے میرے زفراللہ خان جمالی کے سوانے حیات کے بارے میں جمالی یہ کم جنری انیس سو چوالیس کو برطانوی ہندوستان سلطنت کے قومی سیرت پلوچستان کے گاؤں رجھان میں ایک سیاسی مذہبی اور ذمہ دار خاندان میں پیدا ہوئے جمالی نے ابتدائی تعلیم لارنس کالیج مری اور اے لیول ایچیسن کالیج لاہور سے حاصل کی جمالی اپنے دور میں حاکی کے عظیم کھلاری تھے اس کے بعد انہوں نے بیچلر ڈگری کے لیے ایک سرکاری کالیج میں تعلیم حاصل کی انہوں نے 1965 میں پنجابی نیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی جمالی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1970 میں کیا اور پی 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 میں شمولیت اختیار کی جمالی نے پہلی بار 1970 کے پاکستانی عام انتخابات میں حصہ لیا لیکن وہ ہار گئے وہ 1977 کے پاکستانی عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر بلوچستان کی سبائی اسمری کے لیے منتخب ہوئے تھے انہیں بلوچستان میں نواب محمد خان بروزائی کی سبائی کبینہ میں سبائی وزیر مقرر کیا گیا تھا انہوں نے مختصر طور پر خوراق، اطلاعات، قانون اور پارلمینی اموار کے محکموں کے کلمدان سنبھالے جرنل زیاالحق کی طرف سے پاکستان میں مارشلہ کے نفاظ کے بعد وہ زیاالحق کے ساتھ منسلی ہو گئے تھے جمالی کو جرنل زیاالحق نے وفاقی کبینہ میں وزیر مملکت مقرر کیا تھا جمالی انیس سو پچاسی کے پاکستانی عام انتخابات میں نصیر آباد کے حلقے سے پاکستان کی قومی اسملی کے رکر منتخب ہوئے اور انہیں جنیچو کی وفاقی کبینہ میں شامل کیا گیا اور وفاقی وزیر پانی اور بجلی کا کلمدان دیا گیا جمالی کو انیس سو اٹھاسی میں جرنل زیاالحق کی جانب سے جنیچو کی حکومت کو برطرف کرنے کے بعد بلوچستان کا نقرام وزیر آلہ مقرر کیا گیا جمالی انیس سو اٹھاسی کے پاکستانی عام انتخابات میں بلوچستان کی صبحی اسملی کے رکن کے طور پر دوبارہ منتخب ہوئے اور بلوچستان کے وزیر آلہ بن گئے وہ انیس سو چرانوے میں اور پھر انیس سو ستانوے میں سینٹ آف پاکستان کے رکن منتخب ہوئے جمالی نے انیس سو نووی کے پاکستانی عام انتخابات میں قومی اسملی کی نشست کے لیے حصہ لیا لیکن پیپس پارٹی کے امیدوار کے ہاتھوں شکست کھا گئے وہ انیس سو ترانوے کے پاکستانی عام انتخابات میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر دوبارہ صبحی اسملی کے رکن منتخب ہوئے اور پاکستان پیپس پارٹی کے نام صد امیدوار کو شکست دی جمالی کو انیس سو ستانوے میں دوبارہ نگرام وزیر آلہ بلوچستان مقرر کیا گیا تھا دو ہزار دو میں جمالی نے پاکستان مسلم لیگ سے الگ ہونے والی پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی وہ دو ہزار دو کے پاکستانی عام انتخابات میں پاکستان کی قومی اسملی کے رکن کے طور پر دوبارہ منتخب ہوئے نومبر دو ہزار دو میں جمالی پاکستان کی قومی اسملی کی تین سو بطالیس نشستوں میں سے 188 ووٹ حاصل کرنے کے بعد پہلی بار پانچ سال کے لیے سادہ اکسریت سے پاکستان کے تینویں وزیر آزم بنے وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے سیاستدان تھے جو پاکستان کے وزیر آزم بنے چونکہ کسی بھی پارٹی کے پاس خصوصی منڈیٹ نہیں تھا اس لیے ان کا بطور وزیر آزم انتخاب ہفتوں کے مذاکرات کے بعد ہوا انہوں نے ایم کیو ایم ایم اے پی 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 اور پاکستان مسلمی کے الگ ہونے والے گروپ کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنائی انہوں نے پاکستان کی دو جماعتی جمہوریت سے کسیر الجماعتی جمہوریت میں تبدیلی کی نگرانی کی دو ہزار چار میں جمالی نے افغانستان کا دورہ کیا جو دو ہزار ایک میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے پاکستان کا پہلا ستھی دورہ تھا جو پاکستان کا اتحادی تھا جمالی نے افغانستان کے صدر کی حیثیت سے حامد کرزئی کی حمایت کی اور انہیں تجارت سے لے کر دہشتگردی تک ہر چیز میں دونوں ممالی کی حکومت کے درمیان تابون کا یقین دلایا جمالی نے تین سو بسوں اور ٹریکٹوں کے اتحادیہ افغان تالیبان کے لیے وزائف اور افغانستان میں سڑکوں ریلوے اور ہسپتال کے منصوبے کی بہتری کے لیے امداد کا اعلان کیا اکتوبر دو ہزار تین میں جمالی نے امیقہ کا دورہ کیا صدر جارج ڈبلیو بوش سے ملاقات کی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امیقہ کا ساتھ دینے کا احد کیا جمالی نے عودہ سمالے کے فوراں بعد اور متنازے کشمیر کے علاقے میں امن معاہدے اور جنگ بندی کے حصومت کے بعد ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا عظم کیا انہوں نے انیس سو نوے اور دو ہزار کی دہائی کے عوائل میں دونوں ممالی کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور تناؤں کو کم کرنے کے لیے ایک خصوصی ایلٹی مقرر کیا جون دو ہزار چاند میں جمالی نے مشرف کے ساتھ تین گھنٹے کی ملاقات کے بعد اچانک ٹیلی ویجن پر اپنے استیفے کا اعلان کیا حکومتی پالیسیوں پر عمل درامت پر جمالی کے مشرف کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کی افواہیں تھیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق استیفہ اس وقت ناگزیر ہو گیا جب مشرف جمالی کی کارکردگی اور مشرف کی پالیسیوں کی برپورہ حمایت کرنے میں نکامی سے ناخوش ہو گئے محتیدہ مجلس عمل کو ابتدا میں حیرت ہوئی مرکزی دہرے کی جماعتوں نے جمالی کے جمہوریت کی استیفے کو جبری اور تظلیل اور مستقل کے لیے برا قرار دیا اپنے حران کن علان کے ساتھ جمالی نے کبھی نہ کو تحلیل کر دیا اور اپنی پارٹی کے صدر شجات حسین کو ابوری وزیر آزم نامزد کر دیا استیفہ دینے کے ہفتوں بعد معلوم ہوا کہ یہ حسین کے ساتھ بگڑتے تعلقات کا نتیجہ ہے استیفہ دینے کے بعد جمالی نے فیلڈ ہاکی کے شوق کو آگے بڑھایا دوہزار چار میں وہ پاکستان ہاکی کے فیڈریشن کے صدر بنے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو درپیش مسائل کو حل کرنے اور پاکستان کی مردوں کی قومی فیلڈ ہاکی ٹیم کو بحال کرنے کا عظم کیا اس سے قبل وہ صبح پجاب کے لیے کھیلے انیس سو چوراسی کے سمر اولیمپکس کے ساتھ چیف ٹیم مشن کے طور پر کام کیا اور قومی ٹیم کے لیے چیف سیلیکٹر رہے دوہزار آٹھ میں اولیمپک گیمز میں قومی ہاکی ٹیم کی خراب کارکردگی کے بعد انہوں نے اس کے صدر کے عوضے سے استیفہ دے دیا مائے دوہزار تیرہ میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی وہ دوہزار تیرہ سے مائے دوہزار ہٹارہ میں اپنے استیفے تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے جون دوہزار تھارہ میں انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی 29 نومبر 2020 کو جمالی کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد آمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل کرایا گیا اور وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ان کا انتقال دو دسمبر 2020 کو راول پندی میں چھتر سال کی عمر میں ہوا 3 دسمبر 2020 کو جنازے کے بعد جمالی کو بائی گاؤں میں سپردے خان کیا گیا اور یہ تھی میر زفر اللہ خان جمالی کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں موسیقی